بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین پلین کریشز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے ایتھوپین ائرلائن فلائٹ ایٹی 302 مارچ دس 2019 میں ہونے والا یہ پلین کریش بڑا ہی دل دہلا دینے والا تھا جس نے 157 لوگوں کی جان نگل لی دوستو یہ ایٹی 302 ایتھوپیا سے نیروبی جا رہا تھا کہ پلین رستے میں بشوف ٹاؤن کے قریب کریش ہو گیا اس پلین کریش ہونے کی وجہ ایم سی اے ایس اسٹرول ریکاوری سوفیر تھا اس سوفیر کی چھوٹی سی ایک خرابی سے سیکرو جانے چلی گئی لائن ائر فلائٹ 610 لائن ائر فلائٹ 610 کے ساتھ حاصل جب پیش آیا جب یہ پیسنجر کو جھکارتا سے لے کر پنکل پنانگ جا رہا تھا کہ اوران بھڑتے ہی 12 منٹ میں جاوہ سی میں جا گرہ اور 189 زندگیہ بھی اپنے ساتھ لے گیا اس پلین کے حاصل کی وجہ اٹیک سنسر کے اینگل کی خرابی بنی جس کی وجہ سے پائلٹ پلین کو کنٹرول نہیں کر بایا اور پلین ڈیریک سی میں جا گرہ جرمن ونگز فلائٹ 9525 دوستو اس فلائٹ کے ساتھ واقعی بہت خطرناک حاصل ہوا جب پائلٹ پلین کو بیٹسی لونہ سے ڈیوسل ڈورف کی جانب لے جا رہا تھا اور اچانک پلین ایلپس نامی پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اس پلین کا حادثہ 24 مارچ 2015 کو پیش آیا جس میں 150 لوگوں کی جان چلی گئی ایئر ایشیا فلائٹ QZ8501 28 دسمبر 2014 کو ایئر ایشیا کی فلائٹ QZ8501 سوربائیہ سے سنگاپور کی جانب روان دھوا تھی کہ انفورچنیٹلی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی جاوہ سی میں گر گئی اس حادثے میں 162 لوگ مارے گئے اور کمپنی کو بہت بڑا نقصان بھی ہوا اس فلائٹ کے گرنے کی اصل وجہ فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کی خرابی تھی ایئر ایل جائر فلائٹ 5017 دوستو یہ فلائٹ برکینہ فاسو سے ایل جائر پیسنجرز لیے جا رہی تھی جو اس فلائٹ کا آخری سفر ثابت ہوا فلائٹ 5017 اڑان بھڑنے کے پچاس منٹ کے بعد گازہ میں کریش ہوئی جس میں تمام 116 لوگ مر گئے 24 جولائے 2014 کو ہونے والے اس حادثے کی وجہ انجن آئسنگ بنی جس نے کئی گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ملیشیان ائر لائن فلائٹ ایم ایچ ون سیون فلائٹ 17 جولائے 2014 کو ایمسرڈم سے کولا لنپور کی جانب سفر کر رہی تھی وہ بھی پورے 300 لوگوں کے ساتھ یہ فلائٹ بیسیکلی اسٹرن یوکرین کے اوپر سے گزر رہی تھی جہاں پرو ریشیان آرمی موجود تھی ان آرمی اوفیشلز نے دیکھا کہ کوئی جہاز اڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے اور خود ہی سمجھ لیا کہ یہ ان پر اٹیک کرے گا اور اس پلین پر میزائل داگ دیا اس حاصل کے نتیجے میں تمام کے تمام لوگ اپنی جان سے گئے ملیشیان ائر لائن ایم ایش 370 آٹھ مارچ 2014 کو ایم ایش 370 کولا لنپور سے بیجنگ کی جانب جا رہا تھا کہ اس کا کانٹیک اچانک ائر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا جس کے فوراں بعد سیٹلائٹ اور ملیٹری ریڈار سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی مگر پانچ گھنڈے کی محنت کے بعد بھی اس کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا دوستو اس پلین میں موجود 239 پیسنجرز پلین سمیت گائب ہو گئے اور آج تک ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے یہ واقعی ایک بہت ہی خطرناک حادثہ ہے جس میں نہ فیملیز مل جانے کی خوشی منا سکتی ہے اور نہ ہی ان کے مرنے کا گم منا سکتی ہے دانا ائر فلائٹ 992 دانا ائر کی یہ فلائٹ 3 جون 2012 کو ابوجہ سے لگوس آ رہی تھی کہ لگوس کی ایک بیلنگ میں جا کر کریش ہو گئی اس فلائٹ کا یہ حادثہ دونوں انجن کے فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا اور اس فلائٹ میں 153 لوگ موجود تھے جو سب کے سب مارے گئے اور ساتھ میں اس بیلنگ میں موجود چھے لوگ مزید بھی مارے گئے ائر فرانس فلائٹ 447 جون 1 2009 کو فلائٹ 447 ریو ڈی جنائیرو سے پیریس کی طرف گامزن تھی کہ رستے میں ایک دم سے گائب ہو گئی اس فلائٹ کو ڈھوننے کے لیے کئی ایجنسیز نے کئی جتن کیے مگر کچھ خبر نہ مل سکی پھر دو سال بعد 2011 میں اس فلائٹ کو ایٹلانٹک اوشن میں گر پایا گیا اس پلین کے کریش کی وجہ ائر سپیڈ سنسر پہ ہونے والی آئسنگ بنی جس کی وجہ سے پائلٹ پلین کو کنٹرول نہ کر سکا اور جاز کریش ہو گیا گول ٹرانسپورٹس ایروز فلائٹ 1907 دوستو اس فلائٹ 1907 کا 29 سپٹمبر 2006 کو حادثہ پیش آیا جب یہ ایک بزنس جیٹ سے ٹکرا گئی بسیکلی اس پلین کا حادثہ ایک یومن ایرر کی وجہ سے پیش آیا جب کنٹرولر نے گلتی سے فلائٹ 1907 کو لینڈنگ اور بزنس جیٹ کو ٹیک آف کی پرمیشن ایک ہی ساتھ دے دی دیکھیں ایک انسان کی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے کیا سے کیا ہو جاتا ہے تو زندگی میں فیصلے کرتے ہوئے ہمیشہ خیال لکھیں تاکہ کسی بڑی مصیبت سے بچ سکیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں نئے آنے والے ویورز نے اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں اپنا بے حد خیال لکھیں خدا حافظ و ناصر موسیقی